اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل پیٹرنگ آفیشل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلیم افطر اپنے پہلے ویلاغ کے ساتھ آج سے دوستو میں نے ویلاغ بنانے کا سلطہ شروع کیا ہے تو چلیں آپ کو ایک پہلے ویلاغ کی طرح لے کے چلتے ہیں لیکن پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو آپ کو ملتی رہیں تو جناب صبح صبح میں نکلا ہوں اپنے باغ کے لیے اور دیکھا ہے یہاں پہ جو بھائی آم توڑ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ آج اپنے دوستوں کو جو ہے دیہات میں جو ہے آم توڑنے کا اور ان کو جو ہے پیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ پورے ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں اپنے باغ کی طرف تو یہ ہمارا باغ ہے جناب یہاں ساتھ سی پیک روڑ لگتا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ ساتھ ساتھ تو یہ بھائی صاحب نے آم اوپر چاڑ کر توڑ کے نیچے گرائے ہوئے ہیں اب جو ان کو وہ گھٹو میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ جو ہے میرے نانا جی جو ہے وہ ساتھ اس کی مدد کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو یہ جناب سفید چونسا آم ہے جس کا وزن تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے ایک جو اس کا دانہ ہے اس کا ٹھیک ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے توڑ کے پہلے اس کو نیچے رکھا ہے اور اس کے اوپر دانے کے اوپر جو ایک ریشہ سا ہوتا ہے عام کا وہ خوشک ہوئے خوشک ہونے کے بعد اس نے جو ہے اٹھا اٹھا کے آپ یہ گھٹو میں بھائی ڈال لیں تاکہ ان کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو پیٹی میں پیک کریں گے تو یہ دانہ جو ہے خراب نہیں ہوگا اس کے اوپر داغ نہیں آئے گا اور ساف ستری جو ہے اس کو مطلب وہ پیٹی نکلے گی پال ڈالنے کے بعد تو یہ بھائی گھٹو میں ڈال لیں کاری صاحب یہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی میٹھا اور لذیذ عام ہے جو کھانے میں بہت ہی زبردست ہے سفید چونسا بھی ہے ہمارے پاس رب دی شان بھی عام ہیں ایک دو پودے ہیں سفید چونسا بھی ہے